میں نے کہی پڑھا تھا کہ مچھلی کبھی مصیبت میں نہیں بھستی اگر وہ موں نہ کھولے تو یہ بات میرے دماغ میں گھر کر گئی تھی اور کافی اچھی طریقیس ہے آچار وشنگوپت چانکی نے اپنی ٹیچنگز میں لکھا ہے انہی میں سے ایک چیز ہے چپ رہنا ایسی کہاوت بھی ہے کہ ایک چپی ہزار لفظوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے لیکن لوگ چپ نہیں رہتے ان کے موں چلتے رہتے ہیں اور اب تو لوگ سوشل میڈیا پر اس قدر مکھر ہو گئے ہیں کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کیا لوجیکل ہے اور کیا بکواس سب لوگ اپنے آپ کو ہوشیار ثابت کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں لیکن اصل میں وہ وہیں ہیں جو لوگ انہیں واقعی سمجھتے ہیں یعنی مورک چلیے ہم تو مدے پر آ جاتے ہیں اور وہ مدہ ہے چپ رہنا دراصل چپ رہنے سے اور کچھ نہیں تو کم سے کم آپ کسی بے فکوفانہ بات کرنے سے بچ جاتے ہیں اور سوچئے اگر آپ نے چپی نہیں رکھی تو شاید آپ لوگوں کو وہ انفرمیشن بھی غلطی سے دے دیں گے جو نہیں دی جانی چاہیے آچاری چانے کے نے ایک اور اچھی بات کہی ہے مطلب کی من میں سوچے ہوئے کارے کو کسی کے سامنے پرکٹ نہ کریں بلکہ منن پوروک اس کی سرکشہ کرتے ہوئے اسے کارے میں پریڑت کر دیں یہ تو وہی بات ہو گئی کی work hard in silence let the success make a noise انہوں نے بھی یہی چاہیے لیکن ہوتا کہاں ہے صاحب ہم سے اور ہمارے بڑے مو سے راہ ہی نہیں جاتا ہم کسی نہ کسی کو اپنے کام کے بارے میں بتا ہی دیتے ہیں اور پھر وہ اسے یا تو کسی اور کو ڈائیولج کر دیتا ہے یا اس بات کا اس انفرمیشن کا فائدہ اٹھا لیتا ہے ایسے میں آپ نے جو بات اس انسان کے سامنے کہی وہ کہیں نہ کہی آپ کی مسیبت یا unsuccessfulness کا کارنا بنتی ہے آپ کو اپنے آئیڈیاز اپنی انفرمیشن یا کوئی بھی بات کسی کو بھی نہیں بتانی چاہیے وہ اتنی important ہے کہ انہیں تبھی disclose کرنا چاہیے جب بہت ضرورت ہو اور جسے بتانے جا رہے ہیں وہ انسان اس بات کو بتانے اور پچانے کے لائق ہو advertising میں کام کر کے میں نے ایک بہت اچھی چیز سکھی وہاں پر اگر آپ کو کسی campaign کا حصہ بنایا گیا ہے تو جب تک campaign launch نہیں ہو جاتا اور successful نہیں ہو جاتا آپ کو اس سے جڑی کوئی جانکاری کسی کو نہیں بتانے کا ایک form sign کرنا ہوتا ہے جسے non-disclosure form کہا جاتا ہے and mind it اس کے بعد بھی اگر آپ نے کسی کو کچھ information pass on کی تو آپ پر legal action لیا جا سکتا ہے ویسے ہر بات کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی یہ میں نے اپنی نانی سے سیکھا ہے کیونکہ کچھ چیزوں کے لیے پاتر اور کپاتر دیکھ کر ہی دینا چاہیے جیسے دان شکشہ صلاح اترادھکار ادھار اور راز کی بات اب کون پاتر ہے اور کون کپاتر ہے اس کے لیے آپ کا اپنا mindset ذمہ دار ہے کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلا انسان صحیح ہے تو ٹھیک ہے اور اگر فلا غلط ہے تو غلط ویسے پاتر کپاتر کی جانچ اپنا دوست ساتھی پارٹنر سٹوڈنٹ کیونکہ usually یہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ کچھ بھی reveal کرتے ہیں لیکن ایک بار انہیں اپنی life کا حصہ بنانے کے بعد بھی آپ کو انہیں کوئی بھی information divulge کرنے سے پہلے دوبارہ سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ انسان اتنی important information پچانے کے قابل ہے بھی یا نہیں صاحب لوگ یہاں ڈھنگ سے کھانا نہیں پچا پا رہے ہیں information کیسے پچائیں گے اور آج کل تو social media پر لوگ اپنی ہر چھوٹی موٹی بات بتا دیتے ہیں ابھی کرونا سے پہلے کی ہی بات ہمارے ایک دوست نے بڑے ہی شوق سے social media پر اپنی air tickets کی photos ڈال کر لکھا in london for 10 days پیچھے سے چوروں نے ان کے گھر پر نہ صرف چوری کی بلکہ آرام بھی فرمایا اور گھر میں کھانا بھی بنا کر کھایا بسے اب تک پتا نہیں چلا کہ چوروں کو social media سے اندازہ لگا یا کسی اور کاران سے لیکن یہ کنفرم ہے کہ جو کوئی بھی جانتا تھا اسی سے information چوروں کے پاس گئی ہوگی یہ تو رہی social media کی بات لیکن social circles میں بھی ہمیں بات کرتے وقت بہت دھیان دینا چاہیے کہ ہم کونسی بات کسی کے سامنے کہیں کیونکہ as I said ہر انسان ہر information کے لائق نہیں ہوتا for example اگر آپ ایک social get together میں ہیں اور وہاں کسی ایسے انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو تھوڑا controversial ہے تو وہاں سے ترن چلے جائیے یا پھر پوچھنے پر اتنا جواب دیجئے مجھے اس کے بارے میں زیادہ knowledge نہیں ہے یہ والا phrase ہر gossip کا رامبان علاج ہے اور جب gossip میں included نہیں ہوتے تو مصیبت میں بھی نہیں پڑتے بدھ نے کہا تھا کہ ignorance is bliss تو شاید یہ بھی ایک reference point رہا ہوگا کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی بات کو ignore کرنا کیونکہ چلتے communication میں کسی بھی subject پر کبھی بھی red line آ سکتی ہے اچھا ایک اور چیز ہے جو کافی time سے social circles کے trend میں ہے اور وہ ہے information exchange لیکن اس کا percentage کافی low ہونے کے باوجود اس کی وجہ سے زیادہ پنگے بڑھ جاتے ہیں پہلے تو سامنے والا آپ کو ایک information feed کرے گا جس کی authenticity کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور پھر اس information سے جڑے کچھ facts dramatically سنائے گا اور وہ بھی بڑے ہی suspicious اور عجیب و غریب gestures کے ساتھ اور پھر یا تو آپ اس پر اپنا کچھ take دیں گے یا پھر آپ اس میں add on کرنے کے لیے ایک اور کہانی سنائیں گے ایسے میں یا تو آپ کی comments یا آپ کی کہانی کو آگے پروسے گا وہ بھی نمک میرس لگا کر تو اب ایسی situation میں ہم کریں گیا tension not میں آپ کو اس سے بچنے کا منتر بتاتا ہوں پہلا منتر مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے دوسرا منتر شاید آپ کو اس بارے میں صحیح جانکاری نہیں ہے تیسرا منتر فٹ سے کہہ دیجئے مجھے ڈرنگ چاہیے یا بھوک لگی ہے آپ کو کچھ چاہیے چوتھا منتر فون لے کر دیکھیں اور کہیں ایک منٹ کسی کو urgent reply کرنا ہے اور پانچوں منتر مجھے نہ تھوڑا سا uneasy feel ہو رہا ہے میں کھلی ہوا میں جا کر بیٹھنا چاہتا ہوں ویسے تو اتنے سے کام بن جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر سامنے والا persistence بنائے رکھے تو فون اٹھائیے اور جس انسان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اسی کو فون لگا کر کہیے ارے سر یا ماں کہاں ہیں آپ ابھی ہم بس آپ ہی کو یاد کر رہے تھے حالانکہ یہ منتر چانک یہ کہ نہیں ہے یہ میری اپنی پروفیشنل لائف کا نچوڑ ہے لیکن نگر کبھی چانک کی ایسی کسی situation میں پھنس جاتے تو information کے بدلے information share کرنے کی بجائے ایسا ہی شاید کچھ کرتے ہیں لیکن پہلے تو آپ کو information خود اپنے سے کسی کو نہ بتائیں اور اگر آگے سے pressure بھی develop کیا جا رہا ہے تو information ہے ہی نہیں اتنا بتا دیجئے بھئی حد سے حد لوگ آپ کو بے وکوف بول سکتے ہیں لیکن کم سے کم آپ ان کے ہاتھوں بے وکوف بننے سے بچ جائیں گے باقی رہی fake information تو اس کا ایک اور tried and tested طریقہ ہے جو آپ کو بھرما کے آپ سے information یہ جو آپ کے لئے harmless ہو اور پھر دیکھئے کمال کیونکہ وہ جب آپ کی fake information کو circulate کرے گا اور موں کی کھائے گا تب ایک تو اس کی پھیلائے ہوئی باتوں کی authenticity پر سوال اٹ جائے گا اور پھر اس کی بات کوئی نہیں مانے گا اور نہ ہی سنے گا اور دوسرا وہ آپ سے آگے سے کبھی بھی اس طرح کی بیکار بات نہیں کرے گا اس فارمیلہ کے جنک ہیں میرے سکول میں میرے سینئر رہے شہزادہ بھئیہ حالانکہ وہ کہیں کہ شہزادے نہیں تھے لیکن پھر بھی ان میں ڈیپلوماتک بدھی بہت تھی ان کا کہنا تھا توتے کو بس وہی بتائیں جو وہ جنگل میں دہرہ ہے تو بھئی یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا یہ مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر بتانا بلکل مد بھولیے گا کوئی سوال ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں آگے آنے والے اپیسوڈ میں بھی ہم چاڑکی کی ٹیچنگ سے اپنے سوالوں کے جواب ڈھونٹے رہیں گے اور ان کو اپنی لائف میں implement کر کے فائدہ لیتے رہیں گے تو that's all for this episode stay connected چاو